موسیقی عظیم برطانیہ کے دار الخلافہ لندن میں پاکستانی ہائی کمیشن اور جمہ و کشمیر تحریق حق خدارادیت کے اشتراف سے ستائیس اکتوبر یومی سیاہ کے حوالہ سے ایک اہم تقریب برطانوی ہاؤس آف پارلیمنٹ میں انعاقات پذیر ہوئی جس میں صدر ریاست ازاد حکومت جمہ و کشمیر سردار مسود خان اور پاکستانی ہائی کمیشنر سید ابن عباس کے علاوہ چیئرمن تحریک حق خدارادیت راجہ نجابت حسین ممبران برطانوی پارلیمنٹ و ہاؤس آف لارز اور دیگر سیاسی سماجی شخصیات نے بھرپور شرکت کرتے ہوئے عالمی برادری کی توجہ مظلوم کشمیری عوام پر ڈھائے جانے والے ظلم و ستم کی طرف مبزور کروانے کی کوشش کی صدر ازاد حکومت ریاست جمہ و کشمیر سردار مسود خان کا کہنا تھا کہ عالمی برادری کو ترجیحی بنیادوں پر کشمیر میں انسانی حقوق کی پامالیوں کو روکتے ہوئے کشمیریوں کو ان کے فطری حق خدارادیت کے لیے موثر اتنامات فوری اٹھانا ہوگے انہوں نے مزید کہا کہ بھارتی مسلح افواج کی طرف سے مظلوم کشمیریوں کی نسل کشی قابل مضمت ہے انہوں نے کہا کہ تہذیب یافتہ معاشروں میں بسنے والی اقوام کو اس غیر قانونی جرم کو روکنے کے لیے برپور کردار ادا کرنا ہوگا انہوں نے کہا کہ کشمیریوں کو روکنے کے لیے کشمیریوں کو روکنے کے لیے ایسی طور پر کشمیریوں کو دیکی اور روکنے کی طریقت میں پیشت کی طرف سکتند باکنے کے لیے کشمیریوں نے کہا کہ کہ وہ خیل حرام کی طرف سے مقا ہے وہ مہارجا راہ جنھڈی بھی nie ہے مہارجا راہ راہ جنہیت باکنے کے لیے 6 میں اللہ علم کرنے والدور محارجا طرف سے ٹھین Party جوریہ راہ شرکت کی طرف سے ٹھین بھی لیے کشمیریوں کو تشکیریوں کو روکنے کی طرف سے انڈیا ہے انٹیویٸی انچانی حقوق پرک کردیئے وہاں قدر ہیں اس کے لیے جانچے ہی ماہرہ رڈیوی پاکستان ہی شہل ارنی کے لیے نگام چیزی دیگے دن دن کی اینے کی جانچی پیشت کی کشمیر کے حوالہ سے یوم سیاہ کی اس تقریب سے ممبر برطانوی ہاؤس آف لارٹس اور پارلیمنٹ نے خصوصی خطابات کرتے ہوئے جمعہ کشمیر میں انسانی حقوق کی پامالیوں اور غیر قانونی مظالم کی بھرپور انداز میں مضمت کی ایس ایم ارفان طاہر وارڈ نیوز لندن